ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ ایک ایک موقع پر اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے اگر ہم قرآن کریم کی آیات کھول کے دیکھیں نہ میرے مطالعے کے مطابق تقریباً صحابہ کرام کی شان میں واضح آیات کی تعداد کوئی ڈیٹ ہزار کے لگ بگ ہے چھ ہزار چھ سو چھ سو چھ آسٹ کے لگ بگ قرآن کی آیات ہیں ان میں ڈیٹ ہزار آیات وہ ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بتاتی ہے صرف اگر ہم قرآن کریم کے پہلے صفحے سے شروع ہو جائے نا تو قرآن کریم کے پہلے صفحے میں اللہ ہمیں صورت فاتح میں سمجھاتے ہیں کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو سیدھا راستہ اہدن السراط المستقیم تو سیدھا راستہ کون سا ہے کہا جا سکتا تھا قرآن والا حدیث والا یہ راستہ سیدھا ہے اللہ نے یوں نہیں فرمایا فرمایا ان لوگوں کو راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا ہے مجھے بتائیں جب حضور الاسلام پر یہ آیت اتر رہی تھی رسول اللہ کا تو درجہ ہے ہی دنیا میں سب سے بڑا انعام یافتہ تب کا حضور کے علاوہ کون تھا حضور کے صحابہ تھے نا انعمت علیہم کا پہلا مصداق جن پر یہ آیت سو فیصد فٹ ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی جماعت ہے حضور الاسلام کے صحابہ ہیں تو قرآن کریم نے پہلے صفحے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عظمت کو بیان فرمایا ہے اور قرآن کریم کا آخری صفحہ اٹھا لیں اللہ پاک یہاں میں پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں پہلے صفحے پہ ہدایت مانگنا آخری صفحے پہ قرآن کریم میں پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں فرمایا پناہ مانگو کیسے قل اے پیارے پیغمبر یہ ارشاد فرما دیں اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے اللہ سے ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس مشکل میں ان کی مدد کرنے والا ہے کس سے من شر الوسواس الخناس اس شیطان سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُّدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاس وہ جن بھی ہو سکتا ہے انسان بھی ہو سکتا ہے شیطانوں کی اصل شیطان تو جن ہے لیکن کوئی انسان شیطان کا کہنا مانکہ شیطان بن جائے تو قرآن نے اس سے بھی پناہ مانگنے کی بات کی ہے میں آپ سے ایک جملہ پوچھتا ہوں ذرا مجھے آپ ذہن حاضر رکھ کے جواب دیجئے اِقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس لوگوں کا رب ہے اس کی پناہ مانگو ملک النَّاس لوگوں کا بادشاہ ہے الہ النَّاس لوگوں کو مشکل میں ان کی داد رسی کرنے والا ہے مجھے ایمان سے بتائیں اللہ کو وحدہ اولہ شریق اس وقت کافر مانتے تھے یا صحابہ مانتے تھے بولیے جب یہ آیت اتر رہی تھی کون مانتا تھا حضور کے صحابہ ملک النَّاس حضور کے صحابہ الہ النَّاس حضور کے صحابہ تو صحابہ کا ذکر کر کے اللہ نے اپنی وحدانیت کو پیش کیا ہے صحابہ کا ذکر کر کے اللہ نے اپنی جو اے نا کیا کہتے ہیں بادشاہت کو پیش کیا ہے الہیت کو پیش کیا ہے تو حضور اللہ السلام کے صحابہ کا ذکر تو قرآن کے پہلے صفحے پہ بھی ہے آخر صفحے پہ بھی ہے اس حد تک قرآنِ کریم ذکر کرتا ہے اے کاش اللہ کسی مرد آہن کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک بار یوں پوری کہ پورے قرآن کریم میں جو صحابہ کی آیات اکٹھی ہیں نہ ان کو اکٹھا کر کے رکھ دے تفسیر کی شکل میں خدا کی قسم بہت آسان کام ہے میں دعائیں مانگتا رہتا ہوں اللہ کسی فضیلت والے سے کام ضرور لے گا قرآن کریم کے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک یہ میں نے صرف جھلکی دی ہے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے رکو سے ایک آیت پڑھتا ہوں صورت بقرہ کے دوسرے رکو سے اور اس کا ترجمہ رکھتا ہوں اور اس کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں حضور علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہیں حضور نے دین کی دعوت دیا ایمان لاؤ اسلام لاؤ کلمہ تیبہ پڑھو مشرف بہ اسلام ہو جاؤ وہ لوگ کہتے ہیں کیسے ایمان لائیں کوئی آئیڈیل کوئی مادل کوئی نمونہ قرآن کریم کی آیت اتری اس نے سارا واقعہ بتا دیا حضور پاک نے نمونہ پیش کیا فرمایا تمہیں ایمان چاہیے نمونے کے لئے تمہیں مادل چاہیے ایمان کے لئے یہ میرے صحابہ ان جیسا ایمان لاؤ جو سامنے والا تھا اس کے دل میں صحابہ کا بغض ابر رہا تھا صحابہ سے نفرت ابر رہی تھی وہ صحابہ اکرام کو دشمن تھا دوست نہیں تھا اس نے موقع دیکھا اور صحابہ پر تبرہ کیا اس نے موقع دیکھا اور صحابہ پر اتراز کیا اس نے موقع دیکھا اور اپنے اندر والے ناغ کا جو ناغ ہے اس کا دنگ مارنے کے لئے اس نے ایک جملہ کہا کہا ہم ایمان لاؤں ہیں نعوذ باللہ ان بے وقوفوں جیسا یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں انہیں نہیں کہا اَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَا السُفَحَا سُفَحَا سٹوپیڈ بے وقوف مجنون دیوانہ غلط جملہ ہوتا ہے کسی کی جو اینا کیا کہتے ہیں بلکل اس کو نیچا دکھانے کے لئے تو کامین جیسے ایمان لائیں مجھے ایمان سے بتائیں جب رسول اللہ مادل پیش کر رہے ہیں ایمان لانے کے لئے آئیڈیل پیش کر رہے ہیں ایمان لانے کے لئے نمونہ دے رہے ہیں کسی کو ایمان لانے کے لئے اور اگلا ٹھٹھا مزاک اڑائے تنزیحاں اس پر بات کرے اور اس پر جو اینا کیا کہتے ہیں ہس ہی اڑائے تو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی نہیں حضور الاسلام جواب دینے لگے حضور کا جواب ابھی نہیں آیا اللہ کا جواب پہلے آیا یہ قرآن کریم کی آیت میں آپ کی خدمت میں یہ پہلے پارے سے پڑھ رہا ہوں سورة بکرہ سے پڑھ رہا ہوں رکوع نمبر دو سے پڑھ رہا ہوں توجہ رکھنا یہ آیت ہر بندہ پڑھتا ہے کبھی اس کی تفسیر بھی سمجھ لیں اللہ فرماتے ہیں ایمانوں سے کیسے جیسے یہ لوگ ایمان لائیں اس وقت لوگ صحابہ ہی تھے اس کی تفسیر میں اپنی طرف سے کیا کروں امام محمود علوسی رحمت اللہ علی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہا ایسے ایمان لاؤ جیسے میرا ابو بکر لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر فاروق لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ذنورین یا عیلی حیدر لائے ہیں رضی اللہ عنہ کما آمن الناس جب یہ جملہ کہا تو وہ لوگ کیا کہنے لگے قالو انہوں نے کہا انؤمنو ہم ایمان لائیں کما آمن السفہا جیسے بے وقوف ایمان لائیں یہ صحابہ پر تبرے کی ابتدا ہے صحابہ پر تنقید کی ابتدا ہے صحابہ سے بیزاری کی انتہا ہے صحابہ سے نفرت کی ابتدا ہے جب یہ جملہ کہا تو قرآن کریم نے خود جواب دیا جیسے کہتے ہیں فورسیبل سینٹنس مضبوط ترین جملہ عربی زبان کا فرمایا اللہ انہم ہم السفہا ولیکل لا یعلمون یہ نہیں خبردار تم ہی بے وقوف ہو لیکن اپنی بے وقوفی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ قرآن کریم جواب دے یہ کوئی ڈائجسٹ میں نہیں پڑھ رہا میں کسی نیوز پیپر کے کسی سفے کو نہیں پڑھ رہا یہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں جس کتاب کی فاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے میں قرآن کریم کیوں آیات کو پیش کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتحر پہ اتری ہیں جس نے صحابہ کو بے وقوف بولا قرآن کریم نے اسے بے وقوف بولا ہے اور اسے اس کی زبان میں جواب دیا ہے جیسے کہتے ہیں یہ تین جملے ہیں یہی 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 مضبوط ترین بات کرنے کے لئے تم بے وقوف ہو یہ نہیں ہے اچھا ایک بے وقوف ہوتا ہے نا اور ایک بے وقوف وہ ہوتا ہے جسے اپنی بے وقوفی پتہ ہی نہیں ہوتے وہ تو ڈبل بے وقوف ہوتا ہے فرما ہے کوئی بے وقوف ہو اسے کہہ دو کہ تو بے وقوف ہے تو اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے باز آ جاتا ہے لیکن تم وہ ہو وَلَا كِلَّا يَعْلَمُنْ تُمْهِ تو اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے باز آنا بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ قرآن کریم نے اسی ٹون میں ان کو جواب دیا ڈیٹ ہزار آیات کے لگ بگ قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں جس میں صحابہ اکرام کو ایمان کا رول مارڈل پیش کیا گیا ہے صحابہ اکرام کو ایمان کا آئیڈیل پیش کیا گیا ہے اسی پہلے پارے کے آخری صفحہ پہ آ جائے یہ پہلے پارے کا آخری صفحہ آپ اٹھائیں تو آپ آسانی سے دکھا سکتے ہیں یہ پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے یہ قرآن کریم ہے اس سولوہ رکھو اس کا ختم ہو رہا ہے سورت بکرہ کا سورت نمبر دو ہے آیت نمبر ایک سو ستائیس ہے اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی ذات کے لیے کیا جملہ ارشاد فرمائے فَإِنْ آمَنُوا قیامت تک کے لیے میرا اصول قانون قائدہ اور ضبطہ یہ ہے اگر لوگ ایمان لانا چاہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے پیغمبر جیسے تیری جماعت ایمان لائیت تب یہ ایمان ان کا محتبر ہوگا بِمِثْلِ مَا اس کی مثل اس کی طرح لائٹ ٹو دس انہی کی طرح انہی کے معاملے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ درزی کے پاس دیں مجھے ویسکوٹ چاہیے کیسے سی لوں یوں سی ہیں آپ نے اسے دکھا دی ہے ویسکوٹ کا نمونہ اس نے دیکھا اس نے سی لیا اگر وہ آپ کی ریکوارمنٹ کے مطابق سیتا ہے آپ کی ایمان کے مطابق سیتا ہے وہ عجرت کا مستحق ہے اور اگر وہ آپ کی ایمان کے خلاف سیتا ہے وہ عجرت کا مستحق نہیں ہے وہ غلطی کر رہا ہے اللہ پاک نے میں نمونہ دکھا دیا فَإِنْ آمَنُوا اگر لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں بِمِثْلِ مَا اس طرح آمَنْ تُمْ بِهِ جیسے پہ امبر کے صحابہ ایمان لانے ہیں فَقَدِهْ تَدَوُ پھر یہ ہدایت پر ہوں گے صحابہ کی ایمان کی طرح ایمان ہوگا موسیقی